السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیلیت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں پندرہ اہم خوابوں کی تعبیر بیان کرنی ہے اور یہ پندرہ خواب بہت اہم ہیں اور عام طور پر لوگوں کو جب یہ خواب نظر آتے ہیں تو وہ ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اس لئے آپ ویڈیو میں آخیر تک جڑے رہیں خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتانا میری ذمہ داری ہے کہ اگر آپ مجھ سے اپنی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو یہ جو آپ کو سکرین پر تھمنے نظر آ رہی ہے میرے چینل آئی آئی ایم ٹی وی پر اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کا پورا طریقہ اور آسان پروسیس بتایا ہے جیسے اس میں میں نے بتایا ویسے آپ مجھ سے خواب کی تعبیر معلوم کریں انشاءاللہ ضرور تعبیر آپ کے خواب کی بیان کی جائے گی آئی خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں گھر بنانا کسی شخص نے دیکھا کہ وہ نیا گھر تعمیر کر رہا ہے تعمیر کرا رہا ہے اس کا نیا گھر بن رہا ہے خواب میں تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یاد رکھیں یہ اچھا خواب ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو یا تو کوئی اچھی جوب ملازمت ملے گی اور اگر وہ جوب اور ملازمت نہیں کرتا تجارت کرتا ہے تو اس کی تجارت بہت نفع بخش ہوگی اور بہت فائدہ مند ہوگی اس کو اس تجارت اور بزنس کے ذریعے سے بہت فائدہ ہوگا دوسرا خواب ہے خواب میں گلاب دیکھنا کسی شخص نے خواب میں گلاب کا پھول دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے اللہ نوازے گا یعنی دینی اور دنیا بھی دونوں اس کو فائد حاصل ہوں گے اور اسی طریقے پر ایک تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی دلی مرادے اور جائز آرزویں اور تمنائیں اس کی آسانی کے ساتھ پوری ہوں گی یعنی گلاب کا پھول دیکھنا بھی خواب میں اچھا ہوتا ہے تیسرا خواب ہے کچھا گوشت دیکھنا خواب میں کسی شخص نے خواب میں کچھا گوشت دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے یاد رکھیں خواب میں کچھا گوشت دیکھنا یہ اچھا خواب نہیں ہے بلکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے رشتہ داروں یا گھر والوں عیزہ و قارب سے رنج اور پریشانی پائے گا گھر والوں کی جانب سے یا رشتہ داروں عیزہ و قارب کی جانب سے اس کو کسی طرح کی عذیت اور پریشانی کا سامنا ہوگا اور دوسری تعبیر اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام اور ناجائز مال استعمال کرے گا خلاصہ یہ ہے کہ کچھا گوشت دیکھنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا اگر آپ اس طریقے کا خواب دیکھیں تو اس خواب کے شر سے بچنے کیلئے صدقے کا احتمام کریں اللہ سے دعا کریں اور یہ خواب کسی سے بیان نہ کریں انشاءاللہ پھر اس برے خواب کا آپ کی ریل زندگی پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا چوتھا خواب ہے پکا گوشت دیکھنا کسی شخص نے پکا بھونا ہوا بنایا ہوا گوشت دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا عیش اور راحت پائے گا اور زندگی آسانی سے گزرے گی یا اسی طریقے پر اس کو مالی منافع اور مالی فائدے بھی حاصل ہوں گے یعنی خواب میں پکا گوشت دیکھنے کا خواب اچھا ہوتا ہے پانچوہ خواب ہے سفید گائے دیکھنا کسی شخص نے خواب میں وائٹ رنگ کی سفید رنگ کی گائے دیکھی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب کوئی کوارہ آدمی دیکھے تو اس کو بیوی ملے گی خوبصورت بیوی ملے گی اور اگر کوئی لڑکی کواری دیکھے تو اس کو بھی اچھا شوہر اور اچھا ہزبینڈ ملے گا اور اگر کوئی شادی شدہ یہ خواب دیکھے یا اسی طرح کوئی پریشان حال یہ خواب دیکھے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو پریشانی سے نجات اور چھٹکارہ ملے گا اللہ اس کی پریشانیوں کو بہت جلد آسانیوں میں تبدیل کر دے گا یہ خواب بھی اچھا ہے چھٹا خواب ہے شیشہ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں شیشہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو پریشانی پیش آئے گی یا اسی طریقے پر کوئی بیماری اور مرض لاہی خوگا اس کو شیشہ دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے ساتھوہ خواب ہے گھر میں سانپ دیکھنا کسی شخص نے اپنے گھر میں سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوب پیسہ ملے گا خوب مال و دولت وہ کمائے گا لیکن اپنی بیوی اور ساز کی جانب سے اس کو عذیت اور پریشانیوں کا سامنا بہت زیادہ ہوگا یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے خواب میں چاکو دیکھنا کیسا ہوتا ہے کسی نے نائف چاکو خواب میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے دشمن سے نجات پائے گا اور دشمن کی جانب سے آنے والی عذیتوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا اسی طریقے پر اس کو مالی منافع اور مالی فوائد بھی حاصل ہوں گے یعنی خواب میں چاکو دیکھنا اچھا ہوتا ہے یہ برا خواب نہیں ہے نوہ خواب ہے خواب میں باغ دیکھنا کسی شخص نے خواب میں باغ دیکھا ہے تو یہ اگر ہرہ برا باغ دیکھا ہے سبز ہریالی باغ دیکھا ہے ہریالی ہے باغ میں خوب تو یہ خواب حلال روزی ملنے کی دلیل اور علامت ہوا کرتا ہے اور اگر باغ سوکھا ہوا دیکھا ہے اور اجڑا ہوا دیکھا ہے تو پھر یہ بے روزگار ہونے کی علامت اور نشانی ہوتی ہے دسوہ خواب ہے ہتیلی پر بال دیکھنا کسی شخص نے اپنی ہتیلی پر بال دیکھے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو یا تو کوئی بیماری لاحق ہوگی یا اس کو مالی نقصان ہوگا گیاروہ خواب ہے بھوت جنات وغیرہ خواب میں دیکھنا اگر کوئی جنات اور بھوت خواب میں دیکھیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کسی ایار مکار دشمن سے چال باز دھوکے باز دکم دشمن سے اس کا واسطہ پڑے گا اور بہت مشکلوں سے اس کو گزرنا پڑے گا یعنی جنات یا بھوت وغیرہ خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہوتا ہے باروہ خواب ہے دانت گرتے دیکھنا کسی شخص نے دیکھا خواب میں کہ اس کے دانت گر رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور زندگی میں خوب راہتیں اور آسانیاں ملیں گی تیروہ خواب ہے دو منزلہ گھر دیکھنا کسی نے دیکھا کہ اس کے پاس گھر ہے یا اس کا گھر ہے اور دو فلور ہیں اس کے دو منزلیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی ایک بیوی کی موجودگی میں دوسری سے نکاح کرے گا یعنی ایک ساتھ اس کے نکاح میں دو عورتیں رہیں گی دو بیویاں رہیں گی اچھا خواب ہے کون مرد ہوگا جو اس طرح نہیں چاہے گا کہ اس کی ایک سے زائد بیوی ہو مرد کے اندر تو اللہ تعالی نے بشری تقاضے کے تحت یہ بات رکھی ہے کہ اس کو ایک سے زیادہ بیوی کی ضرورت ہوتی ہے بشرتے کے اس کے اندر کامل مردانگی ہو تو یہ بھی اچھا خواب ہے چوتھا خواب ہے اپنے بال سفید دیکھنا کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر لمبی ہوگی مالی اور جانی خوب خیر و برکت سے اسی مستفید ہوگا اس کے مال اور جان میں اللہ تعالی برکت کا نزول کرے گا اچھا خواب ہے پندرہ خواب ہے بارش آہستہ آہستہ ہوتی دیکھنا کسی شخص نے دھیمی دھیمی بارش ہوتے ہوئے دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو منافع اور فائدے خوب ملیں گے اور خاص طور پر کوئی اچھا دوست اس کو ملے گا اور اس دوست سے یہ خوب مستفید ہوگا وہ دوست اس کے لیے نفع اور خیر کا اور محبت کا اور منافع کا ذریعہ بنے گا تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پندرہ مختلف چیزوں سے متعلق خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے اسی تھمنیل والی ویڈیو ان کو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ فرائدے میں پھر آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ